دنیا میں بہت سے چھوٹے بڑے جزیرے ہیں ایسا ہی ایک چھوٹا مگر پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ بلوچستان کے زلہ گوادر کی متعلقہ تحصیل پسنی میں موجود ہے یہاں پر اب تک چند لاکھ افراد سیاحت کی غر سے جا چکے ہیں اس کو جزیرہ استولہ یعنی سات پہاڑ کا جزیرہ بھی کہتے ہیں جبکہ بلوچی زبان میں ہفتلار بھی کہا جاتا ہے یہ غیر آباد جزیرہ پسنی سے انتالیس کلومیٹر دور جنوبی مشرق میں بہر عرب میں واقع ہے کراچی سے پسنی پہنچنے کے لیے سات گھنٹے کا سفر درکار ہے اور پھر وہاں سے استولہ کے لیے آپ کو کشتی کے ذریعے سفر کرنا پڑتا ہے میرا نام عرباب نعمت کیسی اور لوگائی پسنی اس وقت ہم سب دوست پسنی کے پورٹ جس کو جیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہ موجود ہیں اور استولہ کے لیے جا رہے ہیں اس کی لمبائی دو اشاریہ تیر میٹر ہے اور اس کا رجبہ تقریباً چھ اشاریہ سات مربع کلومیٹر ہے ستہ سمندر سے اس کی بلندی دو سو چالیس فٹ ہے پسنی سے موٹر بورٹ کے ذریعے ایک گھنٹے میں استولہ پہنچا جا سکتا ہے جا سپر کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں پسنی مطلب پلوچی لینگوی میں زرین زرین کہتے ہیں دیپ سی کو ہم اس جنے دیپ سی میں اور تھوڑا سسندر اور رہ گیا ہے اس کے بعد ہم سیدھا استولہ ہے فانلی ہیاری ان استولہ ہے ایلینڈ اور یہاں پر مچوارے آکے چیپس مچنی پکڑتے ہیں اور کافی دن تک رہتے ہیں کسی زفر سفر ؟ آجا یاد ہاں جیسا لگ رہی ہیں اور ابھی کسی لگ رہے ہیں ہاں پہ پرسیکس پریئیئنس پرسیکس پریئیئنس تو اسٹول آئیز لیند اور آلارہ زیادہ اور شکل سو مچ علیہلہ بھائی علیہلہ بھائی پر پسنی تجلیہ الرحلہ بھائی اور ہمیں لیکن ہونڈا گا اور ہمیں اس کھبتورا پلیسز شکل کروایا علیہلہ بھائی اسٹولا کے بارے میں کچھ بتائیں یار اسٹولا ایک آئیلنڈ ہے باکستر گھنچ پڑا آئیلنڈ ہے اور ایشیا میں بھی اس کا بہت اچھا نام ہے سر جس چیز کے لئے ایک ٹائٹڈ تھے فائنلی سینٹیو ہی لیا آپ بھائی پہنچ گے واہو یار وات ٹاپ جی اور فائنلی ہم اسٹولا پہنچ چکے ہیں اور یہاں ہم ایک رات کیمپ کریں گے اور پھر صبح پسنی کے لئے واپس نکلیں گے یہ ہم نے مچھلی لی تھی جو دوسرے مچھوارے آپ نے دیکھے جن کی گزرتے ہوئے شپس آپ نے دیکھی وہاں سے یہ ایک لوگوں کا مچھواروں کا آپس میں ایک پیار ہے وہ جب رستے میں رکھ کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو وہ ایزا فرمائش کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی مچھلیاں پکڑی یہ ایک ہمیں بھی دے دیں تو یہ مچھلی انہوں نے ہمیں گفٹ کی تھی میں ہمیں گری لکھی ٹوہوست دیں مال میں ہر کسی کو ہوسٹ نکل تیار ہوں یہ تو زیادہ دے اسپیشل پروکرپرز ہیں اور لیٹرز کو یہاں پہ لانے کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ جو اصل بیوٹی ہے ریئر بیوٹی وہ لوگوں کے سامنے آجائیں جب وہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو زائر سی بات ہے جو ریئر سوسائٹی ہے وہ زائر سی بات ہے ٹریویل کرے گی یہاں پہ آئے گی اور اس جائے کو آگا کرے گی یہاں پہ ہمیں آئے گی اور یہاں پہ ہمیں ہمیں ریوٹی کرانے ہیں یہاں پہ ہمیں رویچر کرانے ہیں جب ریوال ہوگا تو وہاں کی ترکی ہوگی وہاں کے لوگ شعور آفتہ ہوں گے یہ جو ہمارے ڈرائیوان ہیں یہ ہمارے ڈرائیوار جو ہیں یہ شیف بھی ہیں چاول کھلائیں گے یا پہ روٹی چاول کیا بات ہے کیا بات ہے جی تو صبح ہو چکی ہے اور ہمارا سفر ہے واپسی کا لیکن دل تو نہیں کر رہا جانے کا لیکن یہ منظر یہ منظر میں ساری زندگی کے لئے کیپچر کر کے جا رہا ہوں یہ خوبصورت سن رائز یہ خاموشی اور پانی کی آواز موسیقی موسیقی اور اس طولہ ایلنڈ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ میں بلوچستان کی بیوٹی کو سب لوگوں تک دکھا سکوں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے اور اس آرلنڈ کو ڈسکاور کیا تینکیو سو مچ لیاس بھائی جنہوں نے ہماری ہیلپ کی ازا گائیڈ اور مارٹی ٹی وی کے توسط سے میں نے یہ فلم بنایا گیا میک شوری لائک شیئر اینڈ سبسکرائب